یہ لوگ اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہیں یہ لوگ پولیس پر دھاوا بولنے کے لیے آئے ہیں اور جب یہ پولیس کے اوپر دھاوا بولیں گے ان کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں آپ کے خود اکل آپ رکھنے ہیں ان کا خود سٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ شہادت اسے ہمارے جدوجہد کا ہمارے مشن کا آغاز ہوگا تو یہ لاشیں گرانے آئے ہیں ادھر پولیس کے ساتھ کلیش کریں گے پھر اس میں معصوم اپنے مریدوں کی لاشیں گروائیں گے پولیس والوں کو مروائیں گے اور پھر اپنی سیاست کو چمکائیں گے اور قصور ہمیشہ اس ملک میں پولیس کا ہی ہوتا ہے چاہے آپ اس کے اوپر اٹیک کر دیں قصور ہمیشہ پولیس کا ہی سمجھا جاتا ہے یہ لیڈران میں ان کے مریدوں سے بھی کہتی ہوں تھوڑا ہوش کے نہ خون لیں یہ جو آپ کے لیڈر یہ جو ختم نبوت کے ٹھیکے دار بن کر سامنے آئے ہیں اور آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرواؤ ہمارے ساتھ آؤ اور میں پنڈی اور اسلامباد کے شہریوں سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو میری ڈیڈ لائن پوری ہو رہی ہے آپ لوگوں نے انیس تاریخ کو دس بجے فیض آباد آنا ہے اور جگہ قطعیون فیض آباد اور جہاں پہ میں انشاءاللہ فوقتاً فوقتاً بتاؤں گی آپ نے وہاں پر آنا ہے اور ساتھ میں آپ نے ہم نے ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے جانا ہے اسلامباد اور روالپینڈی کے شہریوں اپنے ہاتھوں میں غلیل لے کر آؤ ایک ایک غلیل لے کر آؤ اپنے ہاتھوں میں تاکہ ان لوگوں کا مقابلہ کرو تاکہ ان لوگوں کو سبق سکھاؤ کہ کیسے ہمارے راستے تم نے بند کیے ہوا ہیں کیسے ہمارے شہروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے میں آپ کیسے پس علاری کروں گی میرے ہاتھ میں بھی غلیل ہوگی اور ڈنڈے بھی ساتھ میں لے کر آؤ کیونکہ یہ جو جنونی لوگ ہیں یہ ڈنڈے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں یہ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے آپ کو اپنے دفاع کے لیے ڈنڈوں کی بھی ضرورت ہوگی یہ آپ کی بھی لاشے گرا سکتے ہیں اسلامباد اور پندی کے شہریوں کیا تم نے پاکستان کو بچانا ہے کیا اسلامباد کو یرغمال ہونے سے بچانا ہے آئے روز اسلامباد یرغمال بنا ہوتا ہے کیا آپ نے بڑھے ماباب کو تکلیف سے بچانا ہے کیا آپ نے مریضوں کو آپ نے بچانا ہے کیا ان بیرہم لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ثابت کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ظلم یہ دھرنے والوں کے ظلم ہم مزید برداشت نہیں کریں گے اپنے لیے خود اٹھو میں آپ کی سپس سلاری کروں گی آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہوگی اور انیس تاریخ کو دس بچے سے پہنچنا شروع کر دیں فیضاباد پاکستان کی لڑائی ہم لڑیں گے پاکستان کی پولیس کی بیچارگی کی لڑائی ہم لڑیں گے میں تو ان سے کہتی ہوں کہ کوئی پاکستان کے اداروں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی پاکستان کے سرکاری امارتوں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی مریضوں کو مارو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی بچوں کو سکول سے روکے ان کے انتحان ہو رہے ہیں ان کو تعلیم سے روک دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں غیرت کرو اٹھو اپنے حق کے لئے اٹھو کب تک یہ دھرنے یہ ارغمالی یہ ہائیچیک ہونا یہ برداشت کرو گے گوش